پی آئی اے کب قائم ہوئی مارات ایر لائن کا آغاز کرنے والی ایر لائن کھسارے کا شکار کیسے ہوئی پی آئی کے عروج اور زوال کی کہانی جائیں گے خبر پوائنٹ لی سٹوری میں پی آئی اے کی تاریخ پر نظر دورائی جائے تو یکم فروری انیس سو پچپن کو پی آئی اے کی پہلی غیر ملکی پرواز نے کراچی سے لندن براستہ کاہرہ کے لیے اڑان بھڑی اس ایر لائن کو یہ عزاز بھی حاصل ہے کہ یہ ایشیا کی پہلی ایر لائن ہے جس نے سب سے پہلے جیٹ تیاروں کو اپنے بیڑے میں شامل کیا پی آئی اے کے لیے سال انیس سو چپن میں نئے جہاز خریدے گے سال انیس سو باسٹھ میں اس ایر لائن نے تاریخی ریکارڈ قائم کرتے ہوئے لندن سے کراچی تک کا فاصلہ چھ گھنٹے تر تالیس منٹ میں تیع کیا بعد ازہ یہ ایر لائن ترقی کی منازل تیع کرتی رہی یہاں تک کے سال انیس سو پچاسی میں امارت ایر لائن کا آغاز بھی پاکستان انٹرنیشنل ایر لائن پی آئی اے سے تیار ایلیز پر لے کر کیا گیا تھا پی آئی اے دنیا کی پہلی نون کمیونسٹ ایر لائن تھی جس نے چین میں لینڈ کیا پہلی ایر لائن جس نے موسکو کے راستے ایشیا کو یورپ سے منسلک کیا دنیا کی یہ پہلی ایر لائن ہے جس نے دورانے پرواز مسافروں کی تفریح کے لیے موویز اور میوزک کو متارک کر آیا یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ پی آئی اے نے سال انیس سو ستا سٹھ میں اس وقت آئی بی ایم کمپیوٹر خریدا جب لوگ کمپیوٹر کے نام سے بھی ناواقف تھے اس کے علاوہ روشنیوں کے شہر کراچی کا سنہرہ دور جب یہاں چالیس ایر لائنز کمپنیا لینڈ کیا کرتی تھی ان میں سے تیس کمپنیوں کے فضائی اور زمینی عملے کی تربیت کا کونٹریکٹ پی آئی اے کو ملا عظیم انقلابی شاعر فیض احمد فیض نے مشہور و معروف نعرہ باکمال لوگ لا جواہ سرویس اور گریٹ پیپلز ٹو فلائی وید پی آئی اے کے نام کیا